حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ان سے ایک شخص کہن لگا حضرت ایک آدمی ہے بہت نیکیاں کرتا ہے نفل پڑتا ہے تصوی پڑتا ہے وزائی بھی پڑتا ہے گناہ بھی کرتا ہے یہ شخص محفوظ ہے یا وہ دوسرا شخص جس طرح فرائض واجبات پر اکتفاق کرتا ہے زیادہ نفلی عبادات تو نہیں کر پڑتا زیادہ نفلی حج عمر صدقہ خیرات نفل تصویات تو نہیں پڑھواتا لیکن اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا ان دونوں میں محفوظ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے علم کی پیچھے اللہ کی نبی کے دعا ہے اور جنہیں امام المفسرین کا ولند مرتبہ ملا ہے تفسیر میں جان دو رائے ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما اس میں فیصلہ فرماتے حضرت فرمانے لگے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ہر وقت خطرے میں ہے اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا کب پکڑ ہو جائے کب پکڑ ہو جائے اور دنیا زمانہ تماشا دیکھے ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے سورہ ملک کے آخر میں اگر اللہ زمین کے اندر پانی گم کر دے کون ہے زمین سے پانی لے کے آنے والا ایک بدبخت اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہاں دا کہ میں کھو دوں گا کون بناوں گا اس کے اندر سے پانی نکال لوں گا یہ آیت سن کر اس نے یہ گستاخی کی اللہ کی شان ہے اس کی آنکھوں کا پانی غیب ہو گیا اللہ نے سبق دیا پہلے تو اپنی آنکھوں کا پانی تو لا کے دکھا پہلے تو اپنی آنکھوں کا پانی تو لا کے دکھا اللہ کی ہر نافرمانے کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہے